سندر میں مقدہ ہو رہے ہیں پر انہوں نے عتیت کے سندر میں بھی بڑی سرانہ کی ہے اس میں نند کمار سائی جی کہاں ہے کیونکہ آپ کی سرکار تو بتا دیئے ہیں پہلے والی سرکاروں نے کام نہیں کیا وہ ہمارے قانون منطری یہ کرنڈریو جی وہ دیش کے پہلے پردان منطری پنڈی جوالال نہرو کی سمکشہ کرنے کا کام آج کل کر رہے ہیں پانچ بڑی گلتیاں بتا رہے ہیں جن نہرو کو پوری دنیا نے سممان دیا ان کا اپمان اس دیش میں کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں بڑی محنت کر رہے ہیں آپ کے منطری اس پر بھی کچھ کہیں گے کیا آپ دیکھئے یہ جو راجنیتی ہے آنتری آنتری اس میں ہمارے منطری کچھ باتیں سامنے لاتے ہوں گے لیکن میں اس بات کو کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں کروں گا یہ دیش جو ہے ہمیں ساتھ سے سمپور دنیا میں اچھا کام کرنے کا اجھکاری رہا ہے اور اس کا بھیات میں رہا ہے ہم کسی دیش پر کبھی آکرمن نہیں کیے کسی دیش کے خلاپ نہیں بولے کسی دیش کو کچھ نہیں کیے روس ہمارے ساتھ میں برابر ساتھ میں چلتا رہا ہے لیکن آنتری دریشتی سے جو باتیں یہاں آ رہی ہیں سمبھو ہے کہ وہ راجنیتی دریشتی سے کسی دل کے ساتھ میں اس کو جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہوگی لیکن میں ایسا مانتا ہوں بھوٹ کال میں بھی جب جب یہ دیش آج آجی ملی اس کے بعد ہم آگے بڑھنے لگے پنڈیت نہروں صدحان منتی بنے اور اس میں بہت ساری کمیاں رہی ہوں گی اس ویسائی کو لے کر کے آگے چلے لیکن دیش کو انہوں نے بھی اپنے پیریڈ میں سمحالا ہے اس بات کو ماننا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں راجنیتی جو دلوں کی جو باتیں ہیں وہ اس میں کچھ باتیں اس طرح سے ہو سکتی ہیں لیکن سمپونڈ دیش کو دنیا میں اسٹھاپک کرنے میں جو بھوت کال میں ہمارا بھارت رہا ہے اس کے جو لیڈر رہے ہیں اس کا جو نیتریت رہا ہے وہ بھی اس میں صحیح ہوگی ہے اپنی راجنیتی مریادہ میں رہتے ہوئے اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ پنڈیت نہرو کا بھی اس دیش کو بنانے میں بڑا یوگدان رہا ہے دکت یہ ہے کہ آنٹری راجنیتی کی بات ہوتی ہے تو ہم دل ہت کو دیش ہت پر پراتمکتہ دے دینا چاہتے ہیں انتراشتری راجنیتی کے منچ پر جب ہوتے ہیں تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دیش ہت سب سے بڑا ہے بہرحال اس چرچوں کو آگے بڑھتے ہیں مجھے جانا تو ہے رہو تھاکور جی کے پاس پر کچھ تکنیقی دکت ہے اس لیے میں رکھ کر رہا ہوں پریم کمار جی کے پاس اور پریم کمار جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس پورے گھٹا کرم کے سندر میں کس درشتری سے دیکھ رہے ہیں کیا بلادی مر پتین کی ان ٹپڑیوں سے روس کو فائدہ ہونے والا ہے پتین کو فائدہ ہونے والا ہے یا ان کے فائدے کا تو پتہ نہیں ہے پر اس دیش میں موجود سرکار کو اور اس دیش کے ورطان پردھرمتی نردید مودی کو پریپتہ فائدہ ہونے جا رہا ہے اس پر کچھ کہیں کہ پتر پترگار جی ایمانشو جی ایک ایسی کوٹنیتی کی ایک بیوشتہ بھی ہوتی ہے اور بیوشتہ ایسی ہوتی ہے کہ ایک یود پریمی یود انمادی راشترپتی کو ہم یود انمادی نہیں کہہ پاتے یہ بھی ہوتا ہے غلط کو غلط بھی نہیں کہہ پاتے ہم یود کے خلاب تو ہیں لیکن یوکرین پر حملہ کو غلط نہیں ٹھہرا پاتے یہ بھی ایک امنیتی ضرورت بھی ہے اور اس Scotland b راشترپتی کونٹ کی دلکتی عگر کہیں کہ ہمارے بھارت کے پردھان منتری اپنے دیش کے راشترہ بھا گتے ہیں اب 드ائی زیادت ہے پر ہمارے دیش کے پردھان منتری کو دیش بھا گتے ہیں ایسا سرٹیفیکٹ دیں گے تب ہی وہ دیش بھا گت ہوگے ہمارے پردھان منتری بڑا مہترپونڈ ہے کہ پچھلے کچھ سامنے میں ایسا جاہر کیا گیا کہ بھارتی راشتری کانگریس دیش بکت نہیں ہے دیش بکتی کا جو کام ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارے کیا جاتا ہے ایسے باتا بڑا تو آپ ساکشی ہیں بھارتی راشتری کانگریس کی نشتھائیں کئی اور ہیں دیش ہیتوں کے ساتھ میں سمجھوتا کرنے کی کانگریس کی لمبی پرمپرا ہے یہی تو برتبان میں باتا جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایسے میں یہ روس سے آنا بڑا بہترپونڈ ہے یہ اس کا جواب تو ایمانسو جی نند کمات جی بڑیاں سے دیں گے کہ ان کو کتنی آور شکتہ ہے اس سرٹیفیکیٹ کی جو کی اس دیش میں سنگ ہے بی جے پی ہے ان سے بڑا دیش بکت تو کوئی ہے ہی نہیں یہ یہ پہرلل ہی نہیں ہے کانگریس تو آپ بتا ہی رہے وہ تو دیش بیرودی پارٹی ہے تو یہ سرٹیفیکیٹ کی آور شکتہ روس کے راشترپتی سے ہے کیا واسطوں میں اس پر گرب کرنا چاہیے کیا یہ ہی تو میں پرشنو پھا رہا ہے کہ یہ کیا گرب کرنی کی بات ہے دوسری بات ہے دنیا کی سب سے بڑی لوگ بڑا لوگتانترک دیش ہے بھارت اس لیے وہ بھارت کی پرشنسہ کر رہے ہیں یہ دنیا کا لوگتانترک دیش بھارت آج ہوا ہے کیا اور ان پہ کہنے سے ہوا ہے کیا سویت سنگھ سے ہماری جو دوستی رہی ہے وہ لوگ دیموکریٹک دیموکریسی اس کا مول آدھار رہا ہے اور اس پر حملہ کرنے کا کام آج روسی راشترپتی کر رہے ہیں جموکریسی کہ کتنے بڑے بہت ہے وہ ہم جانتے تو ایسے